زلہ بانیپورا کے سنبل قصبے میں دریائے جہلم پر واقعے پل کو سال دوہزار تیرہ میں خستہ حالی کی وجہ سے گرا دیا گیا جس کے بعد سال دوہزار چودہ میں اس پل کو نئے سرے سے تعمیر کرنے کے لیے کام شروع کیا گیا تاہم ایک دہائی کا عرصہ مکمل ہونے کے باوجود یہ پل آج تک نامکمل ہے اور اس کی وجہ سے ایک وسیع آبادی روز مرہ کے مشکلات سے دوچار ہے موسیقی 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 مقر؛ اس سے عشق صنبولی پاتھن نہیں رہتا ہے ہم اشتاہ رہے ہیں ایک اگر کو دکان تانچ پہ یام این موجود کسی سنبال سنوائی کسی سنبال چیسی کو دل آج کا وریہ کالا ہے اس ہے پہتا ہے گول کن کر لکن کن 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 آئی وریہ سیری آف سر حیاتر ہو جیت موساعت کن کیا تھا ساکینی کی ساکشی یہ پہتا ہے پہیل نے پوک تشکر کرو کھرام کیا قابل ذکر ہے کہ پل نہ بننے کی وجہ سے دریہ کے دوسری جانب رہنے والے دیہات کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے جبکہ دریہ کے ایک جانب تفاتر ہسپتال اور اسکول سمیت دیگر ضروریات زندگی کے ادارے موجود ہیں اس کے علاوہ سنبل قضبے کا پرانا بازار کاروبار کے لحاظ سے خافی زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ جو آمد و رفت اس پل کی وجہ سے جاری تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے اور پل کے آسپا درجن و دکانداروں کا کاروبار مکمل طور پر اثر انداز ہوا ہے میری ساتھو زبردست کاروبار چلا پولوز اصل پویٹن ٹھیک پویٹن اوری اوری سلکتاراں کاراں خاص کر اپر میں گاموالی چیز زمین یا پر یا پر میں چیزیں کرتے ہیں زبردست پرابلی یعنی پول یعنی پول پیوزید پیوناس زبردست زبردست پیوناس ایندیں گاستن خاص کر یادنے چیز تاکریمان دکاندار دوڑ ہے تاست سالم دکاندار چیز دوہ ساسا ہے کہ ایت پویٹ نہیں رویٹ ہے لوگوں نے اس سلسلے میں انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس پول پر کام شروع کیا جائے تاکہ دریہ کے آر پر ایک وسیع آبادی کو فائدہ پہنچ سکے ادھر کشمیر انہرڈ نے جب محکمہ آر این بی کے ایگزیکیٹیو انجینئر کی نوٹس میں یہ مسئلہ اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کام کی تاخیر میں ٹھیکے دار ذمہ دار ہیں اور محکمہ نے ان کو کئی بار نوٹس بھی جاری کیا ہے ایکزیکیٹیو انجینئر نے مزید کہا کہ اس پول کو اب محکمہ نے سی آئی ایف پروجیکٹ میں ڈال دیا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی اس پر کام شروع کیا جائے گا یہ جو سمل والا بریج ہے یہ کچھ سالوں سے کام بند پڑا تھا تو جو اس میں پہلے والا کنٹریکٹ تھا وہ ہم نے رکمڈ کیا ہے فار فور کلوز لیکنکہ کنٹریکٹر کافی ٹائم سے کام نہیں کر رہا تھا اب ریسنٹلی آر این بی ڈیپارٹمنٹ کشمیر نے اس کو رکھا ہے بہت سارے بریجوں کے ساتھ انڈر سیارف پرپوزل میں تو ہمیں امید ہے کہ وہ اپروف ہو جائے گا تو ہم اس کو انڈر سیارف میں کمپلیٹ کریں گے کشمیر انہرڈ کے لیے ساجد ساروش کی رپورٹ